موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروڈکٹ اللہ فرائے کے ساتھ میں ہوں فخار قاضی خطرے کی ایک اور گھنٹی بج گئے آئی ایم ایف نے پاکستان سے بجڈ میں نئے ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا آئی ایف نے یہ بھی دھمکی دیئے کہ اگر حکومت نے نئے ٹیکس نہ لگائے اور بجڈ احضاف آئی ایم ایف کے مطابق مقرر نہ کیے تو کرز پروگرام منصور کر دیا جائے گا ویڈی ایر پورٹس کے مطابق آئی ایف ایف نے اگلے مالی سال کے لیے پاچ ہزار ایک سو ارن روپے کے ٹیکس کا حدف رکھا ہے بجڈ خسارہ جی ڈی بی کا صفر اشاریہ چار فیصد جبکہ سود اور کرزوں کی ادائی کے لیے ستائیس سو ارن روپے مختص کرنے کا مطالبہ کیا ہے پاچ ہزار ایک سو ارن روپے کا حدف حاصل کرنے کے لیے حکومت کو عوام پر مزید نئے آٹھ سو ارن روپے کے ٹیکس لگانے پڑیں گے وزارت خزانہ نے یہ معاملہ پرائیمیسٹر کو بھیج دیا ہے پرائیمیسٹر نے آج معاشی ٹیم سے ملاقات کی اور آئی ایم ایف کی نئی شرائط کے حوالے سے گوھر کیا گیا ہے معاشی مہارین کے مطابقی ان حالات میں جب پوری دنیا کی محشد بدترین بدحالی کا شکار ہے اور اگلے کئی ماہ یا کئی سالوں تک اس کے اثرات بہت سے ممالک کی اکانومی پر رہیں گے ان حالات میں آئی ایم ایف کے اس مطالبے پر عمل ہونا ممکن نظر نہیں آتا ذرائع کے مطابق حکومت آئی ایم ایف سے مطالبات پر نظر سالی کے لیے اکانومی تیار کر رہی ہے ٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق ایک سال اور تین ماہ میں پاکستان نے گیارہ ہزار چھ سو دس ارہ روپے کے برونی کرزوں میں اضافہ کیا ہے جبکہ برونی کرزوں میں بھی سات سو چالیس ارہ روپے اضافہ ہوا ہے جو پچھلے سال یکم مئی تک چار ہزار آٹسو چھپن ارہ روپے تھا فکران جماعت ٹیورا وائرس کے پیشن رذر بجلی اور گیس کے بلوں میں ریلیف دینے کا اعلان بھی یعنی یہ وعدہ کیا تھا کہ گیس اور بجلی کے بلوں میں ریلیف دی جائے گی وہ بھی پورا نہیں ہوا اس بارے جو گیس کے بل آئے ہیں ان میں ذرا سے بھی کمی نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے زیادہ گیس کے بل آ رہے ہیں جبکہ بجلی کے بلوں کی بھی یہی صورتحال ہے تو آئی ایم ایف کی طرف سے دباؤ حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے معاشی مشکلات کے پیشن نظر کرونا وائرس کی وباہ میں اضافہ کے باوجود حکومت نے لوگ ڈان کھولنے کا سخت فیصلہ بھی لے لیا ہے ان حالات میں جبکہ پورے ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے اس کے باوجود چونکہ معاشیت بہت بری حالت میں ہے تو لوگ ڈان کو نرم کرنے کا فیصلہ جو حکومت نے لیا اس کے پیش نظر یہی معاشی حالات تھے اس کے راوہ حکومت نے بیرون ملک پاکستانیوں کو ارازی بیچنے کے لیے لینڈ مینگ بنانے کا فیصلہ بھی کیا ہے جس کے مطابق بیرون ملک پاکستانیوں کو زمینیں بیچی جائیں گی اور فی پلارٹ بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈیڑھ لاکھ ڈالر ملے کی توقع ہے تو حکومت نے ایسا منصوبہ بنایا جس سے یہ زمینیں بیچ کر پندرہ عرب ڈالر کٹے کیا جا سکتے ہیں لیکن اس میں یقینی طور پر وقت لگے گا حکمران جماعت تیزی سے اس منصوبے پر عبل درامت کی کوشش کر رہی ہے اور حکومتی کوارٹر سے زمینوں کی تلاش کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے اب سوال یہ ہے وہ حکومت معاشی بہت سے کیسے نمورت آزمہ ہو سکتی ہے قومی جلدیتی اور اتفاقے رہے کہ بغیر معاشی استقام کیسے پیدا کر سکتی ہے ہوائی اور خیالی منصوبوں سے معاشی چلانے کی کوششیں نہ پہلے کامیاب ہوئیں نہ اب کامیاب ہوئیں اور جب تک لڑائی جگڑے اور ناتفاقی ختم نہیں ہوگی معاشی محال ٹھیک نہیں ہوگا رامی عربی موضوع شامل ہے دیکھتے ہائی لائٹ پائی جاتی ہے جس کا ذکر پاکستان میں بھی ہوتا رہا ہے اور امریکی میڈیا بھی اس مماثرت پر دلچسپ تفسرے کرتا رہے اور شاید انھی سیمیلائریٹیز اور سوچ میں ہم آنگی کی وجہ سے ڈانلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے تعلقات بھی دوستانہ رہے جس کا فائدہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر کرنے میں ہوا ہے اب ایک بار پھر ٹونا وائرس کے معاملے پر بھی وزیراعظم عمران خان اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خیالات اور بیانات میں مماثرت نظر آ رہی ہے بحث ہی نہیں ہے کہ صوبوں کو جو آپ نے پیسے دینے ہیں وہ پچھلے سے زیادہ ہو یا کام ہو بحث یہ ہے کہ کیا صوبوں کا جو شیر ہے اس میں سے ڈیفنس کو جو بیرون ملک کے کرزے ہیں اور بیگا پروجیکٹس ہیں وہ پیسے صوبوں کو تلانے چاہیے ہیں یہ نون لیگ کی خواہش کہ اس کو ختم کر دیا جائے یہ خواہش ان کو لیٹ سوجی ہے جس سے پہلے وہ برسلے ایک صدار پارٹی تھی نون لیگ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا اور میرے یہ سب قابل اترام لوگ ایک مکمل حکمت عملی بنا لیں گے ایک بات پر متفق ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں پارلیمنٹ ایلیٹ کلب ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں اپنے اپنے مسائل ہیں اپنے اپنے جھگڑے ہیں بس آگئے نا ووٹ لے کے ہمیشہ سے ووٹ لے کے آگئے اسلامباد کی کسی حلقے میں میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو جواب دیں لوگ سوال پوچھتے ہوں گورنر صاحب کو بھی کرونا کئی ایم این ایس کا سن رہے ہیں کئی سکوشانیٹرز کا ہوا ہے تو پھر بھی اجلاس بلانے کی بات چل رہی ہے دیکھیں یہ آپ کو یہ مانا پڑے گا کہ یہ دونوں جو سیشنز ہیں یہ ریکوزیشن کی ہیں آپوزیشن ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے کہ سیشن ہوا جائے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی غیر ضروری مانتا ہوں ہمارے لوگوں نے پیسہ جو ہے بہت کھایا سب کچھ کیا آپ چھوڑ دیں میں ان سے بھی ریکویشت کرتا ہوں جو میں یہ پلان لے کے آ رہا ہوں اور جو میں آپ لوگوں سے ایک بھیک مانگنے جاتا ہوں وہ یہ جاتا ہوں کہ جن کے پاس پیسہ بھی خدا کے باتے اگر اپنے اخداد صحیح کرنے تو یہ پیسہ ہاں سب کم تھے جو اب نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے ایک اور ہیرو جویز میاداز بھی چندے اور اتیاز جمع کرنے چل پڑے اور لگتا ہی یوں ہے کہ صاحب اقتدار ان کے حمایتیوں کو آئی ایم ایف سے کرد اتارنے کا ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے اور وہ ہے دوسروں سے مانگنا یعنی مانگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ سمجھ میں لیاتا ہے نہ محنت پر یقین ہے نہ پالیسیاں منا رہے ہیں ایک نمبر سے امداد لے لو تو دوسرے نمبر سے صدای لگ رہی ہے امداد دے دو آخر اس ملک پر ہو کہہ رہا ہے کھلاریوں کو ملک کے کردے اتارنے کی زیادہ فکر ہے جویز میاداز بھی اترا ہی ماندار ہے جتنا کوئی دوسرا ہی مانداری کا دعویٰ کرتا ہے اب انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ بینک کونٹ کھلوارے ہیں اور اس سے وہ آئی ایم ایف کا کرز اتاریں گے مانتا ہوں ہمارے لوگوں نے پیسہ جو ہے بہت کھایا سب کچھ کیا اب چھوڑ دیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو میں یہ پلین لے کے آ رہا ہوں اور جو میں آپ لوگوں سے ایک بھیق مانگنے جا رہا ہوں وہ یہ یاد رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسہ بھی ہے خدا کے باتے اگر اپنے اخداد صحیح کرنی ہے تو یہ پیسہ تم دے سکتے تو دے دو کیونکہ اس ملک کو لوٹا ہے ہر آدمی نے لوٹا ہے ہر تیئے چلا اب وہ بھول جائیں اب میں ہمارے اوورسس پاکستانی اتنی محبت کرتے ہیں میرے سے پاکستان سے ان کی یا ماباہ بھائی میں سب رہتے آنے والے آج میں پوری دنیا میں جتنے پاکستانی بھائی ہیں آج میں ان سے اپنی گرائیوں سے میں آپ سے پھیک مانگ رہا ہوں اور پھیک مانگ رہا ہوں کس کے لیے آپ نے لیے میں اس پاکستان کے لیے اور پھیک آپ نہ سمجھیں مگر ایک ایک طریقے سے چیارٹی میں ایک ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلاؤں گا نیشنل بینک آف پاکستان میں یہ وہ اکاؤنٹ کھلے گا اور وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹ ہوگا اور میں آپ کو یعنی کہ بھل سے آئیے بات کرنا چاہ رہا ہوں گا اس ایک اکاؤنٹ میں سے یہ میرے نام پہ ہوگا میں کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا اور یہ پیسہ جو میرا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ آئی ایم ایف کا جو ہمارے پر لون ہے اس سے ہم نے اتارنا ہے اگر آج پاکستانی جتنے بھی آل اوور دا ورل ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بڑا ساتھ دیا اب مجھے بہت کچھ ایسے نظر آ رہا ہے کہ اب بڑا مشکل ہو جائے گا تو میں آپ سے ون ٹائم پیسہ نہیں مانگ رہا میں چاہتا ہوں ہر مہینے اگر آپ ایک ڈالر پانچ ڈالر سو ڈالر جتنے بھی جو لوگ ہیں دیکھیں ابھی ہم نے ڈائم کا بھی پیسہ اکھٹا کہتا ہو ہی جاتا آپ لوگوں سے اب ہمیں اکھٹا ہونا پڑے گا پورے مسلم یعنی کہ ہمارے وہ ایک ایسی چیز ہے اور وہ ہے ہمارا ایٹم بوم اور اگر آج ہم دوبارہ آئی ایم ایف یا ان سے پیسہ مانگنے جائیں گے میرا جانتا خیال ہے انہوں نے ہمیں نیوکلئر پاور سے ختم کروا کے شرط مانیں گے کیونکہ اب شرطیں اٹیو پر چلے گی ہیں اتنے مارک اپ پہ وہ پیسہ لے رہا ہے کہ اب پاکستان کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میری بات کو یہ بہت سمجھنا مجھے پورا اعتبار ہے آپ لوگ کو پورا اعتبار ہے ہم جویز میہداد صاحب کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں سے بیرو نے لوگوں سے مہانہ ڈالر کٹھے کیے جائیں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ڈیم کے پیسے تو کٹھے ہو گئے تھے لیکن کیا ڈیم بن گیا ہے اور کیا اب اسی طرح اکانٹ کھلوا کر دنیا بھر سے پاکستانیوں سے خیرات لے کر کیا آئی ایم ایف کا کرس اتار پائیں گے تو میہداد کو خطشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کے کرد نہ اتار رہا تو آئی ایم ایف ہمارا ایٹم ہم چھیل لے گا اب پتہ نہیں میہداد سادہ آدمی ہیں یا انہوں نے اپنے دوست عمران خان کے نقشہ قدم پر چلنے کا فیصلہ کر لیا کہ چلو پیسے تو کٹھے ہو ہی جائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میہداد یہ پیسے ذاتی مقاصد کے لیے جمع کریں گے وہ بھی مہاندار آدمی ہیں مگر گزارش یہ ہے کہ قوم کو بھیک یا خیرات پر مت لگائیں آئی ایم ایف کے کردے اتارنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم میند کریں گے جب ہاں سب کو ہم جیسے لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ ہاں سب پہلے ماحول ٹھیک کر لیں ماحول کو کاروباری کر لیں بزنس فرنڈلی کر لیں ماحول کو سازگار بنائیں اور ماحول سازگار تب بنتا ہے جب پلٹیکل سٹیبلیٹی ہوتی ہے سیاسی استحقام پیدا کریں تو انویسٹر خود بخود آ جاتا ہے پاکستان بہت بڑا ملک ہے دنیا کی پچیس بڑی اکانومی میں پاکستان کا نام ہے تیس کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہے پوری دنیا پاکستان کی مارکیٹ ہے اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں نہ ساڑھے پاک فیصد گروت لیٹ حضب ہوئی نہ سی پیک بنتا ہوں ہم جائے سکتے ہیں سرمایہ کاروں کو نیف سڈر آتے ہیں بیوروکریسی کو اٹھا کر اندر بند کر دیتے ہیں اب بھی ٹاپ بیوروکریٹ اندر بند کی ہوئے ہیں تو ماحول پورے کا پورا خود ہی خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہوتے ہیں کرزہ نہیں اتر رہا تو کرزے کام کرنے سے اتارے جاتے ہیں ایک عام دکاندار بھی اچھی پی آر نہ کرے تو دکان نہیں چلتی اللہ جانے انیس سو بانوے کا ویڈ کب ہمیں اور کتنا مہنگا پڑے گا تو میادا نے خواہ صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بچارے کئی سالوں سے مانگ رہے ہیں یہ جو لائیو میریتن ٹرانسپیشن ہوئی تھی اس میں میادا صاحب بتانا چاہتے تھے خواہ صاحب کو کوئی نسخہ تو وہ نہیں بتا سکے انہوں نے کوئی ان سے نہیں لیا اب وہ خود بھی مانگنے چل پڑے ہیں میادا نے خواہ صاحب کے بارے میں بھی لائیو میریتن میں کہا تھا کہ خواہ صاحب کئی سالوں سے مانگی رہے ہیں اب وہ خود بھی ماننے چل پڑے ہیں اب یہی رسکہ وہ غزیران کو بتانے والے تھے لیکن اس کو پرائیمیٹس نے سنا نہیں وہ ان کو تارک جیبیل صاحب کی زلدی تھی کہ وہ کیا بولتے ہیں ان کی سننی تھی لیکن اب میادہ صاحب خود بازی ماننے چل پڑے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے یہ جتنے ہمارے کریکٹر ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں یہ ان کو نہ پولیٹکس کا پتہ ہے نہ بزنس کا پتہ ہے تو بہتر ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ہی کام کرے جن کا یہ کام ہے اکانوم کو سمالنا ان کو ان کو لائیں وہ یہ اکانومی سے اکانومی ٹھیک کر سکتے ہیں اور ملک بھر میں حکومت کی اجازت کے بعد مختلف شہروں میں کاروباری مراکز کھل گئے ہیں محکمت داخلہ سندھ کے مطابق سندھ حکومت کے جانب سے قوائد اضافت جاری ہونے کے بعد کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے کاروبار صبح آٹھ سے شام چار بجزہ کھول گئے تاہم دکان پرانے میں لگاکوں میں سماجی فاصلہ رکھنا دکاندار کی ذمہ داری ہوگی دوسی طرف پچ چاس روز کے بعد لاہور سویت پنجاب بھر کے تمام ازلہ میں کاروبار کھل گئے ہیں اور پنجاب میں کاروبار صبح آٹھ بجزہ سے شام پانچ بجزہ تک جاری ہے بڑے پلازہ شاپنگ مال اور بدستور بند رکھے گئے ہیں جبکہ سرکاری نیجی تعلیم ادارے سینما گھر پربلٹ ٹرانسپورٹ تفریح مقامات شادی حال بھی بند ہیں اس کے علاوہ ہر قسم کے اجتماعات کھیلوں اور ڈبل سواری پر پابندی برقرار ہے آٹو رکشہ اور موٹر سیکل رکش یعنی چنگچی رکشہ پنجاب بھر میں چل رہے ہیں حکومت پنجاب کے فیصلے کے مطابق ہفتے میں چار دن پیر سے جمعہ رات تک کاروبار کھلا رہے گا جبکہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو جزوی لاکڈاؤن ہوگا جزوی لاکڈاؤن کے دوران بھی کیا رکھ کریانہ سٹور دودھ دہی اور گوشتی دکانے اور میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے لاہور میں لاکڈاؤن میں نربی کے بعد شہر کی سڑکوں پر ٹریفیک میں اضافہ ہو گیا پولیش ناک کمی کر دی گئی ہے جبکہ کاروبار کھولنے کے لیے قومت نے ایسو پیس جاری کر دی ہے جس کے تحت کاروبار کے دوران سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہوگا خلاف وردی کے صورت میں دو سے چھے باقیہ دے پچاس ہزار روپے جرمانہ ہو سکتا ہے حکومت کے مطابق ایسو پیس پر بلنا کہنے والی دکانوں اور مارکٹوں کو بند کر دیا جائے گا دکانداروں گاہکوں کے لیے ماس پہننا اور ہاتھ دونا یا سینیٹرائزر استعمال کرنا لازم ہوگا دکانداروں مارکٹ انظامیاں گاہکوں میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہوں گے پولیس اور ظلی انظامی کے افسران اور ایل کار دکانوں اور مارکٹوں کی مانیٹرنگ کریں گے لیکن یقین مانے جتنے ایسو پیس جاری پڑے ہیں ان میں سے ایک پر بھی پنجاب میں تو کم از کم بلکل عمل نہیں ہو رہا سیندہ حکومت اس کے برقس اس پر عمل کر رہی ہے جبکہ باقی صبحوں میں ایسو پیس جو ہے اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہے لاغ ڈون کھلنا چاہیے اور لاغ ڈون کھول دیئے گئے اب طورت حال یہ ہے کہ سیندہ حکومت نے وفاق کے فیصلے پر بڑی حد تک عمل کیا ہے جبکہ جس صبح میں خان صاحب کی اپنی جماعت کی حکومت ہے اس نے خان صاحب کے فیصلوں میں اچھی حاضی تبدیلی کیا ہے خان صاحب نے اعلان کیا تکہ ہفتے میں دو دن کاروبار بند رہے گا جبکہ پنجاب حکومت نے دو کی بجائے تین دن کاروبار بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ خان صاحب نے کاروبار صبح نماز فجر کے فوری بعد کھولنے کا اعلان کیا تھا پنجاب نے وہ فیصلہ بھی نہیں مانا اور دکانیں صبح آٹھ بجے کھولی گئی ہیں لگتا ہے یہ ہے کہ پنجاب حکومت بھی خان صاحب کے فیصلوں کو نہیں ماننے یا پھر فیصلے کوئی اور کر رہا ہے اور پنجاب میں بادل نحاستہ لاغ ڈون کھولا گیا اور اس پر یہ حال ہے کہ پنجاب میں سرے سے کوئی افتیاتی طرح بھی نظر نہیں آ رہی سندھ میں پھر بھی بڑی حد تک ایسو پیس پر عمل ہو رہا ہے دکاندار سینٹائزر اور ماسک اور سوشل ڈسنس اس کو بڑی حد تک فالو کرنے کی کوشش کیجئے کہ پنجاب کا حال بہت بڑا ہے ایکسپو سینٹر کو آئیسولیشن بنانے پر نوے کروڑ کے اخراجات پر قوم ویسے ایران ہے یعنی جہاں صرف چند بستر لگائے گئے کیابن پہلے سے وجود تھے اگر اس کی تحقیق ہوتی ہے تو اس میں سے بہت کچھ نکلے گا تو بہت سے لوگ 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 ڈاؤن کے دوران شاید گڑھ بڑھ بھی کر رہے ہیں اور مال بھی کمار رہے ہیں اب پنجاب پیچھے کیوں اٹھ گیا یہ سوشلے کی بات ہے سندھ میں نے 99 فیصد عمل درامت کا اعلان کیا تھا وہ انہوں نے کر دیا خیبر پختورہا میں ابھی تک سب سے کم ٹیسٹ جہاں پہ ہو رہے ہیں وہ خیبر پختورہا ہے جبکہ مرنے والوں کچھ اداد بھی سب سے زیادہ خیبر پختورہا میں ہیں حالت یہ ہے کہ سپیکر قومی سمیلی حصد کیسر وہ بھی کرونا وائرس کے علاج کے لیے پنجاب کے ایک ہسپنال میں داخل ہیں یعنی کیپی کے میں کوئی احساس بتان نہیں جہاں وہ داخل ہو سکے تو لوگ ڈاؤن تو اس نے ختم کیا گیا تھا کہ لوگ بھوکے نہ مریں روزگار مل جائے دکانے کھول جائے لیکن سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین اور بچے شاپنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے جو بڑی تشویشناک بات ہے بچے ویسے ماسک نہیں لگاتے اور خواتین تو بالکل اس سے پریز کرتی ہیں بازاروں میں سب سے زیادہ رش خواتین کا نظر آ رہا ہے جو خطرناک بات ہے حکومت اس کے لئے تجاویز بھی ہے مختلف تجاویز جو پہلے دن ہمیں محصول ہو رہی ہے بہت سے بازاروں کا میں نے وزٹ کیا تو جو سجیشن ہے وہ حکومت کو ضرور دینی چاہیے سب سے اہم سجیشن یہ ہے کہ حکومت خواتین کے لیے کوئی ایک دن یا دو دن ہفتے میں مقرر کر دے جب وہ شاپنگ کر سکیں اور بارہ سال سے کم اور بچوں کو بازاروں میں لے جانے کی ممارک ہونا چاہیے مردوں کے لئے تو روزگار اور باقی پروبلم زیادہ ہے لیکن خواتین اور بچے شاپنگ کرنے نکل پڑے ہیں اور ان میں بالکل سوشل ڈیسنس نام کو نہیں ہے تو خواتین اور بچوں کو بہت زیادہ خطرات لاکھ ہیں ان کے نکلنے کے فیصلے پر نظر سانی کی جانی چاہیے اس کے لئے میں نے بہت سی تجاویز دی تھی اور ان تجاویز میں تجاویز دی تھی کہ سڑکوں اور بزاروں اور گلیوں کی سانیٹائزیشن یہ حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے اس پر بالکل کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے نہ حکومت کسی کو ماس دے رہی ہے جہاں کئی ناکے لگے تھے وہ بھی ہٹا لیا گئے ہیں اس سے پہلے کسی حد تک ناکوں پر لوگوں کو ماس پہنے کی ہدایت کی جاتی تھی اور ماسک نہ پہنے والوں کو روکا جاتا تھا تو خدشہ جو دوسری طرف ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا گزرشنہ چوبیس گھنٹوں کو دیکھے تو کرونا وائرس کے باعث پاک پہنچ کے ایک نوجوان سبیت مزید اٹھائیس افراد کرونا کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے جس کے باعث ملک بھر میں علاقتوں کی تعداد چھ سو سٹھ سٹھ ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد تیس ہزار نو سو اٹالیس تک جا پہنچی ہے متاثرہ آٹھ ہزار دو سو مارہ افراد سے زیادہ ہو چکے ہیں دو سو نوے بیڈیو کی حالت تشویش ناک ہے ملک بھر میں کرونا کے گیارہ ہزار تین سو چھتیس ٹیس کیے گئے ہیں جن میں سے چودہ سو چھتر میں کرونا کی تشویش ہوئی ہے نیشنل کمانڈرین کنٹرل سنٹر کے مطابق پنجاب میں گیرہ آزار پانچ سو اٹھ سٹھ سن میں گیرہ آزار چارسو اسی خیمت پنگ سو خفا میں چارزار چھ سو انہتر ملوچستان میں دو سترہ اسلامباد میں چھ سو انہتر گلکل بلکستان میں چار سو بیانیس ازاد کشمیر میں چھاسی افراد میں کرونا وائرس کی تشویش ہوئی ہے دو سو پنتالیس لوگ جو ہیں وہ خیمت پنگ سو ستانوے سن میں ایک سو نواسی بلوچستان میں چھبیس سلامباد میں چھہ اور گلکل بلکستان میں کرونا سے چار افراج اپنے ازاز کشمیر میں بھی کرونا وائرس سے ایک مریز پینا مریض ہے جو ازاز کشمیر میں کرونا وائرس کے باعث جو ہے وہ چل بسا ہے گورنر سندھ کی جانب سے اعتراض کے بعد صدیٰ کبھر نے کرونا ریخ امجنسی آرڈینے سے بجلی اور گیس کے بال میں ریاعت کی شک بھی خارج کر دی اس کے علاوہ وفاقی قومت سے واپس آنے والے پاکستانیوں کے لیے اٹھالیس گھنٹے کرنٹینہ کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے باعث مصافروں کو اب ٹیسٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا فوری ٹیسٹ ہوگا چومیس گھنٹے میں ٹیسٹ کی ہدایت کر دی گئی ہے موہید یوسف جو حکومت کے اہم منسٹر ہیں ان کے مطابق مشیر ہیں ان کے مطابق جن مصافرہ کرونا ٹیسٹ منفی ہوگا ان کے لیے سرکاری یعنی جو حکومت نے کرنٹینہ کی شرط ختم کر دی گئی ہے اس سے پہلے جتنے پاکستان سے باہر سے لوگ آتے تھے انہیں ہوتلوں کے دکھا جاتا تھا یا کرنٹین سنٹر میں تو اب انہوں نے کہا کہ منفی رپورٹ آنے کے شرط میں آپ اپنے گھر میں چودہ دن کے خود کو کرنٹین کر سکیں گے اگر مسافر کا کرنٹینہ مصمت آیا علامت بھی زیادہ شدید ہوئی تو پھر مسافروں کو لازمی سرکاری یا ہوتل میں کرنٹین یعنی کرنٹینہ کے لیے کہا جائے گا تو پچھلے چوبیس جنٹوں میں کرنٹینہ کے مریضوں کے اجداز میں بڑی تیری سے اضافہ بھی ہو رہا ہے کیا آپ نے لگے ایک بریک اور بیکم بیٹر واپس آئیں گے اور بھی ہم پلیٹیکل موضوعات ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریک کے بعد حاضر ہوئے ملک میں اٹھاروی ترمیمی سرکر ایک بہت بڑا تنازہ بنا ہوا ہے مجزاق خبر گردش کر رہی ہے اٹھاروی ترمیمی کے حوالے سے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جو اس میں تبدیلی کے لیے حکومت جو ہے وہ ایفرٹ کر رہی ہے وجوہات کیا ہے اس پر بات کروں گا لیکن مفاد چوہدری اس پر بات کر رہے ہیں مجزاق حکومت کے اور اس کے علاوہ مرسا وہاں پر فارڈی کے لیے اپنے پیسے دینے ہیں وہ پچھلے سے زیادہ ہو یا کام ہو بحث یہ ہے کہ کیا سوبوں کا جو شیر ہے اس میں سے ڈیفنس کو جو بیرون ملکے کے کرزے ہیں اور بیگا پروجیکٹس ہیں وہ پیسے سوبوں کو تلانے چاہیے پڑھ لے نا ایک گتا پھر ہماری گو سب کو بازے ہو جائے گی نا پتری یہ پڑھ لیں بھائی آپ سمجھ لے نا آپ کے بات کیا ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ سوبوں کا تو شیر ہو گیا این ایف سی ایوارڈ میں آپ نے پچھلے سائے زیادہ دے دیا آپ میں شیر اس کے بعد سوبوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سوبوں کو چاہیے یہ کہ جو میگا پروجیکٹس ہیں ڈیفینس ہے اور کرزے اتارنے میں جو ہمارا ہے وہ سوبے اپنا اپنا حصے سے اپنا جو پیسہ ہے اس میں شیر کریں یہ تو چاہیے نہیں رہا کہ سوبوں کو پیسے کم کریں گے ہاں یہ بات تو یہ بات تو آپ پیپلز پارٹی اور نونٹی کی لیڈرشپ سے پوچھے نا کرزے تو ہم سے بھی پوچھ کریں لیے تھے اور آپ نے جو تین ازار جو اس صفحہ بارہ ازار ارب روپے کے آپ نے جو کرزے لے لیے تو وہ ہم سے پوچھے لیے اور اس میں پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتے لیکن آپ نے بھی تو ریکارڈ بریک کیا ہے نا اپنے اٹھارہ مہینوں کے اندر کرزے لینے کا تو کیا آپ نے وہ کرزے پوچھ کے لیے آپ کے کیے ہوئے گناہوں کو دھو تو ہم دھونا تو ہم نے ہے نا کیا کرے ہیں دھوتے دھوتے تو آپ نے پوری اکانومی کا بیڑا گھرکٹی ڈال دیا اور اس پچھلے اٹھارہ مہینے کے اندر جو ملک کی اکانومی کے ساتھ آپ نے شروع کیا ہے دیکھیں جس طرح مزید گناہ کرنے سے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے گناہ کم نہیں ہوتے بزی کو بزی سے ختم نہیں کیا جا سکتا اس طرح کرزے لے کر کرز ختم کرنے سے کرز ختم نہیں ہو سکتا اٹھارویں ترمیم میں کوئی سیاسی جماعت جنہوں نے اس ترمیم میں حصہ لیا تھا وہ تبدیلی پر تیار نہیں ہوگی نہ پیبل پارٹی تیار ہوگی نہ مسلم لیگ نہ ہوگی دونوں جماعتیں کسی بھی طرح اپنے ووٹر سپورٹر کو یہ تاثر دینے پر تیار نہیں ہوگی کہ وہ طاقتور حلقوں کے سامنے جھگ گئی ہیں جنہیں اٹھارویں ترمیم سے نہیں بلکہ این ایف سی وارڈ کے طریقہ کار سے مسئلہ ہے صوبوں کو کہا یہ جاتا ہے صوبوں کو رقم دینے کے بعد وفاق کے پاس اس نے پیسے نہیں بچتے کوئی دفاع اور دیگر اخجات کو سمارٹ بھی ہینڈل کر سکے حالانکہ پچھلی دونوں گورنمنٹ نے اس کو ہینڈل کیا یعنی اٹھارویں ترمیم پیول پارٹی کے دور میں تھی اور پھر نونلی کے دور میں تو دونوں اس ترمیم کے ساتھ ہی صوبوں کو پیسے بھی دیتے تھے اور ہینڈل بھی کرتے تھے اب ایک کوئی نیا درمیانی راستہ نکالنے کوشی کی جارہی ہے کہ کس طرح صوبے اور سیاسی جماعتیں اس بات پر تیار ہو جائے کہ وفاق دفاع کرزے اور ترقیہ دکابوں کا بجٹ پہلے سے لیدہ کر لے پھر جو بچے اس میں سے صوبوں میں تقسیم کیا جائے اس سے صوبوں کا حصہ کم ہو جائے گا لیکن پولٹیکل فیس سیونگ مل سکتی ہے تو یہ تجویز بھی عساق ڈار کی طرف سے سامنے آئی تھی اس کے لیے دو ہی طریقے ہیں یا تو اپوشن جماعتوں پر مقدمات اور گرطاریوں کا دباؤں ڈالا جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے اور اس میں کوئی تبدیلی کر لی جائے یا پہ انہیں کچھ لے دے کے راضی کیا جائے تو فیلال پہلے طریقے پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہ طریقے کار بھی زیادہ دیر کارگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے جو لگتا ہے کہ اپوشن کے ساتھ کچھ لے دے کر ہی معاملہ تے ہو سکنا آج پارلیمنٹ کا بھی جلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں کرونا پر بحث ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے جلاس کے والے سے کولمیسٹ ہیں تذیعہ انگار ہیں ارشاد بٹی اپنا نیلیسس دے رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں پارلیمنٹ کا جلاس ہوگا اور میرے یہ سب قابل اترام لوگ ایک مکمل حکمت عملی بنا لیں گے ایک بات پر متفق ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں پارلیمنٹ ایٹ کلب ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں اپنے اپنے مسائل ہیں اپنے اپنے جھگڑے ہیں بس آگئے نا ووٹ لے گے میں اسلامباد کی کسی حلقے میں میں کہہ رہا ہوں کہ لے کے آگئے نا ان لوگوں کو جواب دیں لوگ سوال پوچھتے ہوں گے تو اگر دفعہ دوبارہ الیکٹ ہونے جانا ہے اپنے پارلیمنٹ کے دیکھ کے جہاں مجھے یہ احساس ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دو قومی نظریہ تھا جس پر اپنے ملک اب دو قومی نظریہ ہے ایک دو فیصد کا ایک اٹھانویں فیصد کا ہم جن مسائل میں رہ رہے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں یہ جن میں رہ رہے ہیں وہ نہیں ہیں اچھا پھر ہے جنہوں نے ہمیں بچانا ہے جنہوں نے ہمیں بچانا ہے اس کرونا سے باقی چھوڑ دیں کوئی احساس سے بچا رہا ہے کوئی کیسوں سے خود کو بچا رہا ہے کوئی اپنے جھگڑے بچا رہا ہے اور کوئی اپنے لڑائیاں اور وہ ساری وفاداریاں بچا رہا ہے یہ مجھے بتا ہے تحریک انصاف اس وقت میں وہ کیا بچا رہے ہیں آپ کون وفاق میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ کیا بچا رہے ہیں اپنے کارٹل کو اپنے مافیا کو اپنے اپنی ساکھ کو اپنی کریڈیبیلٹی کو اپنے کمزور فیصلوں کو اپنی کنفیجن کو اپنے لگاتار نیچے وفاق اور سندھ وفاق پنجاب وفاق بلا نا ان جھگڑوں کو اور اپنے آپ کو کرونا سے دیکھئے یہ لکھ لیجئے گا تانے مینے جھگڑے تقریریں باشن تو تو میں میں اور نتیجہ لیس اجلاس آخری بات نواز شریف صاحب آیا نہیں کرتے تھے عمران خان صاحب نے وعدہ کی ہر اگ بودھ کو آیا کروں گا وہ نہیں آتے باقی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کوئی فیصلے کا لہٰذا ہمارے لیے نہ پہلے کچھ ہوا پارلیمنٹ سے نہ کل ہوگا نہ پرسو ہوگا ایک بہت سارے ایک بڑے سے مجمعہ ہم سنا کریں گے لائیو تقریریں ہوں گی اور ہم سن کے خوش ہو جائیں گے یہ کرونا کے لیے یا ہمارے لیے اکٹھے ہوگے عجیب دور آگیا میڈیا پر بیٹھ کر میڈیا کو گالیاں دیتے ہیں پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو تو پارلیمنٹ کی بے وقت ہونے اور اس کی بے توقیری کے تانے دیتے ہیں اجلاس ہو جائے تو اسے ایلیٹ کلاس کا کلپ قرار دے کر عوام کے ذینوں کو پراغندہ کرتے ہیں سیاستداروں کو ہر طریقے سے لیڈ ڈاؤن کرتے ہیں کرپشن کا بہنبو بجاتے ہیں نیب کے گنگاتے ہیں اور اپوشن کو کوس لے اور بد دعائی دیتے ہیں اور حکومت کی ہلکی سی جار پوچھ کر کے گونگلوں سے مٹی جھارتے ہیں لیکن اصل ایجنڈا ہر وقت لانتام اور مایوسی پھیلانا ہے تو پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا ہمارے دوستوں کو بہت برا لگا ہے جیسے پارلیمنٹ کا اجلاس میں کسی کا تازیتی ریفرنس بلالیا ہے بظاہر نشتر چلاتے ہیں جن سے نفرت اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں نکلتا جھوٹی تحریفیں تو کرتے ہی ہیں لیکن جھوٹے الزام بھی لگاتے ہیں تو کوئی بھی اچھا کام ہوتا دیکھ نہیں سکتے یعنی عوام اشرافیہ سے متنفر ہے اور ہمیشہ سے یہ غریب اور امیر کا ایک جھگڑا تو ہے کہ امیر جو ہے وہ غریب کو سپیس نہیں دیتا اور اس کی جیب سے مال نکال کے کھا جاتا ہے تو غریب اشرافیہ سے متنفر دور ہے اگر ہم پارلیمنٹ کو اشرافیہ کا قلب قرار دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پارلیمنٹ کے برا برا کہنے شروع کریں تو اس کا ایک ہی جھنڈا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک ہی سوچ ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ سیاستدار یا سیاست کو سیکل نہ ہونے دیا جائے اور ہر وقت اسے گل ہی نکالی جائے یہاں پہ انگیئے بریک اور بریک اوائے واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہمارے ساتھ ہے یہ ویلکم بیک آپ دیکھیں پرام اکسلافیر ایرمہ فارکازمی صاحبت نگران وزیر اللہ پنجاب حسن اسکی گفتو کر رہے ہیں چھنگ ٹینگ میں دانشور بھی ہیں اور نیب کے موضوع پر بات کر رہے ہیں ووچ حسن اسکی کانون سازی کیوں نہیں کرتے سب آپ بھی بڑے خلاف ہیں نیب کے نہیں میں خلاف نہیں ہوں کیا حرکت ہیں یہ نون لیگ کی خواہش کہ اس کو ختم کر دیا جائے یہ خواہش ان کو لیٹ سوجی ہے جس وقت اس سے پہلے وہ برسلے ایک صدار پارٹی تھی نیب نون لیگ اس زمانے میں یہ ایشو آیا تھا کہ اس کے نیب کے قانون کو ریویو کرنا چاہیے لیکن اس زمانے میں چونکہ این لیگ پہ کوئی پریشر نہیں تھا این لیگ کی پوچھ کچھ نہیں ہو رہی تھی لہذا انہوں نے کہا ہم میں تو کچھ نہیں ہو رہا یہ اپوزیشن کے لیے ویسے مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈران ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں رکھتے وقتی ضروریات کو دیکھتے ہیں اس وقت ہمیں کچھ نہیں ہو رہا رگڑا پڑھ رہا ہے ہمارے مخالفین کو اچھا ہے رگڑا پڑھنے دو آج یہی حال پی ٹی آئی کا ہے پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں اس کو چینج کرو کچھ کہتے ہیں نہیں رکھو ابھی پی ٹی آئی کا نمبر لگے گا جب وہ دور میں اقتدار میں نہیں ہوں گے یہاں تو جب اقتدار کے بعد اکاؤنٹیبیلیٹی چرو ہوتی ہے اقتدار میں تو بڑے کم کیسز ہیں ایک دو کیسز ہیں اقتدار کے اندر دیکھیں یہی کہہ رہا ہوں وہ اندرونی سیاست ہے یہ بھی ایک خیال رکھیں آپ بہت سی چیزیں اندرونی سیاست کی وجہ سے دوسرا دیکھیں میں تو بڑا سمپل کہتا ہوں نیپ کی کارکرتی کا جائزہ لینا ہے آپ نے پچھلے ایک سال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججمنٹ جو نیپ کیسز میں ہیں ان کا مطالعہ کر لے اور مجھے احرانی ہے کہ اتنے سٹرونگ ججمنٹ کے باوجود بھی نیپ کا آج وہی طور طریقہ ہے جو ان کیسز سے پہلے تھا تو سوال یہ ہے کہ اگر نیپ والے سمجھتے ہیں لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو ہمیں ان کیسز میں جو فیصلے دیے گئے ہیں کورٹ کی طرف سے ان فیصلوں کا جواب دے دیں ادلیہ کو نیپ پر اعتماد نہیں نیپ کو اپوشن پر اعتماد نہیں اداروں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ریمارکس کی کچھی کو کوئی پرواہ نہیں عدالتیں روز ریمارکس دیتی ہیں کبھی حکومت کے بارے میں کبھی اداروں سے متعلق لیکن عمل درامت ہوتا نظر نہیں آتا عدالتیں بھی ریمارکس دے کر بھون جاتی ہیں یا پھر فالو اپ نہیں کرتی ڈاکٹر زفر مرزا کو عدالت نے شام تک ہٹانے کے لئے کہا تھا لیکن ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا اب تو جان بچانے والی دیویات کی آر میں بھارت سے دیویات مگانے کا سکینڈل بھی مندریاں پر آ چکا ہے اور محصوب ڈاکٹر زفر مرزا فرماتی ہے کہ انہیں اس کا علم ہی نہیں یعنی پوری وزارت سیت ان کے ماتائت ہے اور ان کی ناک کے نیچے اربو روپے لوگ جیب میں ڈال کے نکل گئے یا پھر بندربانٹ ہو گئی اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں علم نہیں تو جب حکومتیں اداروں کی پرواہ نہیں کرتی اور اس طرح کی غیرزوں میں درانہ باتیں کریں گی تو پھر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ادارے بھی حکومتوں کی نہیں سنتے نایب کوئی واحد مثال نہیں ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ بھری پڑی ہے کئی حکومتیں اور وزارہ عظم اس کی بھیل چڑھ چکے ہیں سب ایک دوسرے کو شک کی نگاست دیکھتے ہیں دوسروں کے کام میں نقص نکالتے ہیں اور بقول ایک سابق وزیر جو اب وزیر نہیں رہی وہ یہ کہتی ہوتی دی کہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھریں تو بقول ان کے اپنی منجی تلے ڈانگ کوئی نہیں پھیرتا یعنی نیب پر تنقید کریں ریمارکس دیں یا ریمارکس کئی سے آ جائیں نیب کی ساکھ پر سوال اٹھائیں نیب کے کانوں پر جون نہیں لگی اور معروف شاہر احمد فراز کے سابزادے شبلی فراز جو آج کل حکومت پاکستان کے وزیر اطلاع ہے بڑے سوبر آدمی سمجھے جاتے ہیں اور ان کی آنے کے بعد توقع تو یہ تھی کہ شبلی فراز صاحب وزارت اطلاع میں نئی روایات قائم کریں گے لیکن جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سننے کے قابل ہیں اعتراض ہے میں گفتو کر رہے ہیں شبلی فراز ورنر صاحب کو بھی کرونا کئی ایم ایس کا سن رہے ہیں کئی سکوشانیٹرز کو ہوا ہے تو پھر بھی اجلاس جو ہے وہ بلانے کی بات چل رہی ہے دیکھیں یہ آپ کو یہ بانا پڑے گا کہ یہ دونوں جو سیشنز ہیں یہ ریکوزیشن کی ہیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے کہ سیشن ہوا جائے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی غیر ضروری جس فور پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ پلیٹ فارمز ہیں پارلیمنٹری گروپس ہیں پارلیمنٹ کے ہیں ساری پارٹیز کے ہیڈز لیڈرز جو پارلیمنٹ میں وہ شامل ہوتے ہیں بڑی کھلکر ڈسکشن ہوتی ہے ایسا جیشنز لی جاتی ہیں اس میں عمل ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہوں وہ لیڈران مختلف پارٹیز کے جو کہ بہت شور مچا رہے تھے کہ جی جلاس بلانا چاہیے بلانا چاہیے وہی میں آپ کو لے کر دیتا ہوں کہ وہی اجلاس میں نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے وہ تو اجلاس کیوں بلانا چاہیے کیونکہ وہ سیاسی نہیں بکاوز سیاسی پوائنٹ سکورنگ حکومت کو وہ کرنا کہ جی دیکھیں ہمیں پارلیمنٹ میں وہ کرنا چاہیے ایک طرف ہم گورنمنٹ اور ساری اس میں سب آن بورڈ ہیں سارے صوبے آن بورڈ ہیں کہ ہمیں ایک سوشل ڈسٹنسنگ ہمیں ایک بیسک پروٹوکال ایس او پیز ہمیں فالو کرنا ہے تو وہ اس کی اگر آپ خود ہی وہ بن جائیں اس کو آپ وہ کریں دیکھیں پارلیمنٹ بیلڈنگ اٹسیلف وہ ایک محفوظ جگہ نہیں ہے بکاوز وہاں پہ کوئی ونٹیلیشن کا سسٹم ہی نہیں ہے آل ورکس آن ڈے ائر کنڈیشنگ ٹھیک ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ کافی ایکسپوز کریں گے یہ یہ دونوں جو جنرل ریکوزیشن کیا ہے اگلے کچھ ہفتوں تک نیشنل اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے جی سپیشلی جب ریکوزیشن بھی کیا ہے انہوں نے کوویٹ پی کیا ہوا ہے یا تو ہوتا نا کہ کسی خاص بل لیجسلیشن پہ ہوتا تو ہم کہتے چلیں جی کیونکہ اس کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے تو ہم اس کو نکال لیں ٹھیک لیکن یہ جس پولیٹکل پوائنٹ سکورنگ کی یعنی جس حکومت کا وزیر اطلاع پارلیمنٹ کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا پلیٹ فارم قرار دے دی اس سے آپ اور کیا تحقیل کر سکتے ہیں پنجابی کے ایک مثال ہے کہ جیڑا پننوں لال ہے ڈاکٹر فردوح صاحب شکوان اور اپنے پیش رو فواد چودری سے دو ہاتھ آگے تھی میری فواد چودری جتنی باتیں کرتے تھے ڈاکٹر صاحبہ اس سے کوئی دو چرہ ہاتھ آگے ہی باتیں کرتی تھے اب شمیلی فراد صاحب بھی لگتا ہے یوں اپوشنٹ اگر پر چل لکھنے پتہ نہیں خوران جماعت یہ کیوں سمجھتی ہے کہ وزیر اطلاعات کا کام صرف اپوزیشن پر ترقید کرنا ہوتا ہے ان کی بیشنگ کرنا ہوتا ہے حالانکہ میرے جیسے کم علم طالب علم کو بھی یہ پتہ ہے کہ وزارت اطلاعات کے کام معلومات کی فراہمی اور درستگی ہے یہ لیے کہ کئی رانگ ڈوئنگ ہو رہی ہے غلط انفرمیشن اس کو درست کرنا ہے اس کے علاوہ ذرائع بلاگ کے جتنے ادارے ان کی فارمس کو ٹھیک رکھنا ہے اور حکومت اور ذرائع بلاگ میں ایک بریج بننا ہوتا ہے وہ کام تو ہوتا ہو نظر نہیں آرہا سوال یہ حکومت دکانے مارکٹے بزار یہ سب کھول دیئے لوگ ایک دوسرے کم پر چڑھے ہوئے ہیں لیکن اپنے لیے پارلیمنٹ کھولتے ہو کیوں ڈر رہی ہے کیا حکمرانوں کے لیے بیچارے عوام بھیڑ بک رہی ہیں جنہیں مارکٹوں بزاروں میں کھولا چھوڑ دیا گیا ہے نہ کسی نے ماس پینا ہوا ہے نہ کوئی سینٹرائزر بجی ٹھیک ہے ان کی صحت اور حفاظت کا خیال کسی کو نہیں اور خود پارلیمنٹ کے ایک جلاس میں جہاں پوری سیفٹی ہے وہاں شریک نہ ہونے کے سو سو بہانے بنا جا رہے ہیں بینے رزی تو پارلیمنٹ کے جلاس سب سے پہلے ہونا چاہیئے تھا اگر پارلیمنٹ کے جلاس پہلے ہو جاتا تو کرونا جیسے مرض پر کر چکے ہوتے پارلیمنٹ کتھارسز بھی ہوتا ہے وہاں جا کے آپ کتھارسز کر چکے ہوتے اب تک کوئی نہیں لائنا چکی ہوتی لیکن ایسا نہیں ہوا اور سوموں میں جو نفاق پیدا ہو گیا لیکن جب آپ گیرمتوں لوگ کو آس پاس مٹھا کر قومی اتفاق کے رائے پیدا کرنے کوشش کریں گے تو پھر یہ کوشش کیسے کامیاب ہوگی عوامی نمائدیں بولتے ضرور ہیں دل کی بڑا ضرور نکالتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر کوئی نیشنل کنسیس کی بات ہے تو پھر پارلیمنٹ سے بہتر کوئی فورم ہو نہیں سکتا پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے کسی نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا نہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا نہ موجودہ گورنمنٹ کے لیے اسے شکوہ گلہ تو کوئی نہیں ہے لیکن گلہ شبیلی فراد صاحب سے یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کر ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کریں گے وہ نہیں کر رہے وہ وہ کام کر رہے جو ان سے پچھلے کر رہے تھے آج کے لیے کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تفسروں تجزیوں کے ساتھ پرانک اللہ فیرہ سے پہارک آدمی کو جازت دیں اپنا بہت بہت چینلنگ سنگی مزید خبروں